سن دے ہو پندرہ رمضان تین ہجری زہرین کے درمیانی تسبیح والے اوقات میں مربانی کیتی کرو پڑھے لکھے بند ہیں چنگی گالتے بولے کرو ہائے دری یہ سارا مجمع ہے ہائے دری ہونے میں کو گالا شاہلہ شروع کر دیں میں تساہوں ٹھیک مندار دیں نہیں شروع کر دیں نہیں تو میں عدد پڑھے ہیں تساہوں چوب کر گئے تو ساہوں کھا سوکا یا علیہ کیا مربانی پترہ شالہ زندگی ہوئی حکم اندلہ ہاتھ چاہوڑی مند سوکھے ہائے دری سلامی بڑی مربانی جوانیاں محفوظ رہو ہیں سید ہائے دری ہاں ٹھا رہی بودرا غازی بستہ رکھی پھرکے ہائے دری بلکل میں راضی ہو گیاں موتمین ہو گیاں جی وہ ہائے دری پندرہ رمضان تین ہجری زہرین کے درمیانی تسبیح والے وقت میں جائے نماز کے جزدان پہ حسن کا پہلا قرآن حسن بن کے نازل جیدے اندر علیہ و پندہ بولے ہائے دری ہائے دری اے دربار بابا مستوشاہ محیز زیران ہوئے وازرگام شاوراں کبلہ دے سیرے تماموں سالانہ محیلے سے ٹھیک دا وجہ صبح ہو جی اندر رہے تو میں ضرور حاضری جیسا دربار تھے انشاءاللہ دا وجہ صبح تسبیح والے اوقات میں جائے نماز کے جزدان پہ حسن کا پہلا قرآن سلام ہی میرا شاءاللہ ساتھ دی خیر ہوئی شاءاللہ اینہ زبانہ دی خیر ہوئی میں تری بسم اللہ دی قسمیں میں اپنے آپ پہ جیسے سوچ کے اٹھے ہیں بھئی نہ بندے ہمیں سوڑنا کہا ہی نہیں تو مادی میرا پوترے تھے اس میں ساتھ لیا تو میں آگیاں میں تو اڈیداد تیڑا مطمئن ہویاں بھئی اوکھا جملہ ہے تو جان کے آکھوں اسے جملے تھے میں فیصلہ کرنا ہے بھئی میں نظم پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی میں جان کے اوکھا جملہ سیدہ کھو میں پتہ نہیں کتنے بندے ملنا رہا چاہے نماز کے جزدان پہ حسن کا پہلا قرآن حسن بن کے نازل ہوا رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اس سے پوچھ میں اسے ولادت کیسے لکھوں ماں کا روزہ بھی رہا لال کا سجدہ بھی رہا سلام انہیں میرے سلام انہیں میرے انہیں پتران سلام نے میرے اور زندگیوں نہیں ہیں انہیں سلام جی مندو ہڈی ہیں سلام ہو گیا تو انہوں کیا بات ہے بھائی جی بٹا بولو مرنہ جی پتران شاہ باش جگ جگ جی بھو ہائے دری ماں کا روزہ بھی رہا اللال نے سجدہ بھی کیا ماں کا روزہ بھی رہا چل پترہ جوان ہے تو تے تہیں ہاتھیں چاہیا ہے من قرآن تی قسم میں میرا موڑ نائی میں سرکار تا سب تو نکا نوکران تے وضو کھلان تے ممبر تے غلا فج حت پائی کھلان میں ممبر نوکوا پڑھا کے پیادا تھا تیرے حت چاہ منتے میرا حسن بنیا تا میں ایک جملہ کھوا امہ ایمن نے پوچھا حسین کی امہ سے بی بی آپ کے حجرے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی آپ قرآن پڑھ رہی تھی فرمائے نہیں میں تو حسن پڑھ رہی تھی حسن قرآن پڑھ آئے 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 آئ یہاں کتاب نہیں اللہ ماں ساہم چشتوں تو لے کہ اللہ ماں تیر وقادی تک جیدہ حوالہ تو منگیں تو میرے پتروں آنکھیں میں تیرہ بزرگ بڑھ گیا تھے حوالہ چاہیتا ہے میں حوالہ دیں وہاں ماں شرط میں نے سنی نا مسلمان عدی اممہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر کسی نے آکے بوچھا بی بی آپ بھی اس گھر میں رہتی تھی جس گھر میں حسین کی ماں رہتی تھی آپ کو اندازہ ہے حسین کی ماں قسمت کا میار کیا ہے بی بی عائشہ نے کہا اس قسمت کیا بتاؤں میں تمہیں جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ حسین کی ماں بنی عصر میں دونوں کا سر سجدے میں راضی ہو گیا چودہ دی قسم میں میں راضی ہو گیا جی بٹا جی بٹا جی سید سارے 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 حید علی لگر گلی گلی علی علی screams حید علی لگر گلی میرے حید علی مانگ یا علی чит کر اب شرگ پترہ سرکار حسن رہز نظہور کیی یاد کریں سے کہ ا ملپہ اللہ پہل ہے میں تکنوں ایک حور گارário سنا حسن کے باپ کو محمد کل ایمان کہتا ہے حسن کے باپ کو محمد کل ایمان کہتا ہے یاد کرو وہ میدان جس میں عمر ابن عبدیود اپنے گھوڑے سمیت خندق کراس کر کے خیم ہے رسالت کے باہر آ گیا نیزہ نصب کیا اس نے اور کہا محمد تمہارے ہاں دو منصب ہیں جو مارا جائے وہ شہید جو مار دے وہ غازی بھیج کسی کو یا غازی بنے یا شہید پہلی بار محمد نے جلال میں آگے کہا من لحاظ القلب اس پتر کے لئے کون ہے آئے 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 غاری زید جی 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 من لحاظ القلب اس پتر تو لے کے اوہ آخری حلال ہی تو ہی جی 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 کھان دے جی جی پتر اندر اس کو تو انوالی دی قسم میں میری غاز اہنا کریا ہے جنم سمیں نعوے و داد ندہ جنم سمیں جعوے و واجب سمجھ کے بولے ہیں سرمایا من لحاظ القلب اس پتر کے لئے اس کے مطلب ہے پتر اور بھی تھے ہاں 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 کہ بن گئی ہے انہیں نو بولے ہیں من دس ہو کہ بن گئی ہے میں آسان چگر ہاں شالہ ساتھی خیر ہوئی اس عزت آرمادی خیر ہوئی جیسے تیرے تربیت کیتی ہے ہاں بٹا کتنا پڑھنا ہے روزہ میں نے حسین سوں من لحاظ القلب فرمایا اس کتے کے لئے کون ہے کاما علی ابن عبی طالب میں نے کہا کی علی کھڑے ہو گئے کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس یا علی یا علی بیٹھ جا نبی نے فرمایا یا علی بیٹھ جا پھر پوچھا اس کتے کے لئے کون ہے پھر علی اٹھا سینے پہ ہاتھ مارا آنا یا رسول اللہ پھر نبی نے کہا جلس یا علی یا علی بیٹھ جا اب میں شیعہ کتاب دیتے ہی نہیں میں تاریخ کی کتاب دیتا ہوں مسلم مرخ کہتا ہے خیمہ رسالت میں جو بندے بیٹھے تھے ان کی حالات ایسے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں یہ تسریں گل کہلے سمجھئے سروں پہ پرندہ بانا کی ہوں دا پتہ تو ان میں تو ان سمجھائی ایک اشارہ ہے بھئی انج او میں تو ان سمجھائی عرب میں سب سے مہگی سواری کا نام ہے اونٹ عرب میں آج بھی اونٹ پرادو سے مہنگا ہے جو صحیح خالصت نسلی اونٹ ہے نا اس کی قیمت عرب میں آج بھی پرادو سے زیادہ ہے اونٹ کھڑا ہوتا ہے بلکل سورج کے نیچے عرب میں جب اونٹ جون جولائی میں سورج کے بلکل نیچے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی جلد سورج کی دھوب سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے میری گال سمجھا ہے یہ گال تو علمائی سنانی ہے جب جلد تھوڑی سی پھٹتی ہے نا تو کوہان پہ کمر پہ اوپر سرخی نظر آتی ہے جب سرخی ہوتی ہے نا پھٹی ہوئی جلد پہ اونٹ کو خارش محسوس ہوتی ہے اب اونٹ کے بعد ذریعہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسے خجلی کرے کوئی اسے خارش کرے آسمان سے پرندے اڑے ہوتے ہیں اڑتا ہوا پرندہ دور سے سمجھتا ہے کہ اونٹ کی پشت پہ سلخ رنگ کی کوئی بوٹی بڑی ہے گوشت بڑا ہے وہ گوشت کھانے کے لئے نیچے آکے چونچ مارتا ہے اونٹ سر نے ہلاتا کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے ہونٹیں نہیں پلے دا ہوا تو پلے دا ہی نہیں یار ہائے دری جی پترا جی گادی بستہ رکھنے جی بلال جی وہ جی بلال مولان بستہ رکھنے جگ جگ جی وہ وہ اونٹ کی خارش مولی ہوتی ہے نا وہ سر نہیں ہلاتا میں میرے ڈار تو پرندہ نہ اڑ جائے یہ حالت تھی کہ کہیں سروں پہ پرندے نہ بیٹھے ہوں تیسری مرتبہ اٹھا علی محمد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا یہ جاتے نہیں مجھے بھیجتا نہیں بولی 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 لڑے بندے نے بولنا علی سکھایا بندہ بولے یہ جاتے نہیں مجھے بھیجتے نہیں کیوں نہیں بھیجتے فرمایا اچھا یہ علی اگر جانی ہے تو مہربانی کر اپنی ابا مجھے دے میری ابا تولے اپنی کبا مجھے دے میری کبا مجھے دے میری کبا تولے تو محمد بن میں علی بنوں علی محمد بن کے میدان چلا اور گاڑھ آلے ہوں اور کوٹ بہادر آلے ہوں وہ ساتھ کوٹے آلے ہوں واسطہ ہی نہیں امام حسین سرکار نے ذکردہ میری گال سمجھ آوے تو بندہ ایسا کوئی نہ ہوئے جنہوں مانہ دیری پڑھ کے دوت پلائے تو نہ بولے نہ سمجھے تو میرا اپنا مقدر ہے زندگی میں پہلی بار علی نے کسی دشمن سے کہا ہے نیچے اتر گھوڑے سے نیچے اتر قرآن دی کسی میرا بندہ میری آکھے چھویا نہ تو نہ بولے مجھے سیرتے آکھ لو سمادی نراز نہ ہوئی نیچے اتر عمر نے کہا یہ کیا بات ہوئی جنگ کا قانون ہے جنگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے کی جاتی ہے میں نیچے کی اتروں علی نے کہا محمد کا اعلان تُو نے سنا ہے اس نے کہا نہیں سنا فرمایے جاہلی سی لئے کہہ رہو نیچے اتر محمد نے بھیجتے ہوئے مجھے کل ایمان کا ہے تجھے کل کفر کائے نیچے اتر میں کفر اور ایمان کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا آئے 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 کروڑا سلام ہی نہیں ہو بھائی کروڑا سلام ہی نہیں ہو بھائی جیدے اندر ہے علیہ و بولے ہائے دری اے حکیمِ علیہ بسم اللہ جناب بس تیرہ آمین حکیمِ علیہ جناب میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا نیچے اتر نیچے اتر علی کی طرف دیکھتا ہے مسمو کا کیا نام ہے تیرا جگہ ہے ہو بھائی میرا فینتہ پہ ونجن دے انہوں فون بند کر منگل کرن دے مسمو کا کیا نام ہے تیرا ہاں بھائی حکیمِ علیہ پرے دے پندے ہو تو اٹھیوں بیٹھ کھا دے قتل دے مقد میں نہیں مقدے خان مقدے رہن دے نا لو میرے نال آج مکو کوئی بندہ سمجھ میں میں نے پوچھے پہ تیرا نہ کیے تو میں ان جوابیں اپنے ابھی دن آدھا سا میں حاجی فلانے دا پوترہ ہواکس نے یا رجیب آدمی نائی دا پوچھے نائی دا پوچھے نائی دا پودرگندہ پہ تیسندہ میدانِ خندگدہ کافر سامنے کھلو تن مسلوان سامنے کھلو تن آمر پوچھے علی تو مسمو کا تیرا نہ کیے علی سینے تہات مار کے فرمائے ان اپنو ابھی طالب نا 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 تھاک گئے ہو تو میں بس کرے نا میری منت نہیں میں تب پوتر دا حکم پورا کرنا ہے کھلا ان اپنو ابھی طالب میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میں کہ تو یا علی محسوس نہیں کی جائے گا یہ کوئی بات ہے وہ آپ کا نام پوچھتا ہے آپ باپ کا نام بھائیہ میں نے وہ کی آپ باپ کا نام بتاتے علی فرماتے سوکت سامنے کوئی آم کافر ہوتا میں اپنا نام بتاتا سامنے بندہ وہ ہے جسے محمد نے کلے کفر کہا ہے وہ پوچھ رہے تیرا نام کیا ہے میں جان بوچ کے باپ کا نام بتا کے قیامت تک کے جاہلوں کو سمجھانا چاہتاو انسان کے بچے بنو اگر میرا باپ کافر ہوتا میں کلے کفر کے سامنے باپ کا نام تو نہ لیتا سالہ جوانیاں مانو نسل جی وے نبودر گاندی پتر جی من تو اٹے جیو پترہ آخری حلالی آخری حلالی کے دینگر علی حچاوے ہائے دری ہائے دری جیو جی اگر میرا باپ خدا نہ خاصتہ کافر ہوتا میں کلے کفر کے سامنے تو باپ کا نام لیتا یہ ہے علی کلے ایمان میں نے نہیں کہا محمد نے کہا بندے سوچتے انہیں نہ دی میں شوقت ادا پڑھتا امام حسن کھڑا ہی تک دے نکل گیا ایک اور شخصیت اس گھر میں جسے حسین کہتے ہیں اسے زمانے نے دین مانا ہے اجمیر سے آواز آئیے شاست و حسین بادشاہ است و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین علی کو محمد نے ایمان کہا ہے حسین کو زمانے نے دین کہا ہے اے اس پہلے حلالی تو لے کے اس پورے پندال دے وچ میں پرسوں مشہدی چوائیاں میں مشہد سلطان دی کا سمیں میں جی تہیں جی سنو اس حلالی ان دعا کرے سنجن میرا جملہ سمجھایا تو یہ بول پیا جڑا نہ بولیا انہوں بھی دعا کرے سنجنہ بول پوے وہ جاں مکرود راستہ میں میں حکیم علی آگیا زندگی پہلی باری تو میں لفظی قیمت مل گئی ہے علی ہے ایمان حسین ہے دین حسین کائنات میں اس سردار کو کہتے ہیں جو مدینے کی گلیوں میں ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا دین کو انگلی پکڑا کے چلتا تھا ہاں 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 جیوو اے پتر جیوانا توانے ونا مامنی چھلا میں جنائے حلالی جائے ہاتھ دو اے اچھے اچھے ہائے دری ہاں 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 یہ پھرپاڑ دیکھتا ہوں میک grenade پھرپاڑ دیکھتا ہوں میک grenade ہاں 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 recherche ہاںrès ہاں operate هاں ل tenggef crit adelante ہماری گھر والی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا نہیں گھر میں تو کچھ نہیں ہے فرمائے مجھے بھوک لگی ہے پھر میں بطول کے گھر جاتا ہوں مجھے بھوک لگی ہے پھر میں بطول کے گھر جاتا ہوں تیرے بادشاہ مشد دے سرکار دے دروازے دے بار روا کے کوسر سینے کوسر دے وچ انڈین پاکستانی علماء دے سامنے کھڑو کے یہ جملہ کیا مہت انڈین پاکستانی علماء کھڑو کے تیرے بھران داعت میں پھر بطول کے گھر جاتا ہوں انہوں نے کہا آپ کو بھوک لگی ہے تو بطول کے گھر کیوں جاتے ہیں پتہ نہیں وہاں بھی روٹی پکی ہو نہ پکی ہو محمد نے کہا پکی ہو نہ پکی ہو میں حسنین کو دیکھتا ہوں میری بھوک مٹ جاتا آئے 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 کروڑا ماری سلام ہے یارے سمجھ میں نے عجیب ہیں اب بھائیہ جیتے اندر ہیں علی یہ بندہ بولے ہائے دری علیوں بھائیوں علی مولا علی مولا علی مولا عمی بھائی مولا علی مولا علی مولا عقلان کر کے حلالی مولی رات کر نا رہے آئے 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 دری بھائیو میں ہونتے ہی سرفہ کیتا ہے ربائیوں دا قطع دا مولا دی کا سمجھا ان کے سرفہ کی تم احمد ربائی تے نہ بولیں تیرے سنارے میں ہنو حوصلہ چاہ دیتا ہی اے ذکر پاک کہ میں باوزو کھڑا سیر ترقی کھلا ہے اس دوتے قسم کوئی نہیں جڑا خوش آمد کرے ہو دا پیو کوئی نہیں تینس میں نو حوصلہ دیتا ہے تو میں چار مصرے پڑھواں خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھ لیا میں پتہ ہی نہیں بیٹھا شیر ہی سنویے نمدہ کیا بات ہے میں تاکہ ہوں میں خرشیدے جار دو شیر نام پڑھتا یہ پٹے سیدھے پڑھتا رہے پتہ نہیں یہ سیدھے انتے بولیں نہ بولیں خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھ لیا خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے آہد کے عمر سے وحدت مزائی دیکھا ہے اوہ جرے حسن سننا نہ ہو میں پیدا فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج آہد کے عمر سے اترا ہے ہوں ہوں ہیں ہوں ہیں ڈالی ہوتکتورا ہوں 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 ہوںگاہ ہوں 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 ہياہ جتنی باری حکوم گار ہوتکتورا ہوں 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 گاہ ہوتکتورا estuvی ہوتکتا جاتملی بھائیے یا علی بھائیے پھر چوانک ہے پورے جھنگ دا مجمہ چلو پورے جھنگ دا مجمہ دا وقت میرے پورے جھنگ تو داد لے رہی دھی پتر نوچا کے پیوہ دی جھولج رکھے آئے ام و ابیہ نے باپ کے آئینے کو باپ کی گود میں رکھ دیا آئے 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 شاباش شاباش محمد حسین نے وکھے حسن نے وکھے اپنے آپ نے وکھے حسن نے وکھے آسمان علبہ سے مو کر گا کہ میرے اللہ یہ تو میرے جیسا ہے آواز ہے یہ ہم نے صدرہ پہ خود ہی سماری شبی ملے بندے چوب کر گئے ہیں تیرے تو آدھا میں جھنگ دا مجمہ آواز ہے یہ ہم نے صدرہ پہ خود ہی سماری شبی بن سکے گی نہ آپ اتنی پیاری شبی محمد تم ہماری طرح ہم تمہاری طرح یہ تمہاری شبی یہ ہم جیدی اندر علیو بولے ہائی دری حلی انوالی اللہ شاباش این ارہ وطلہ دل کے حلی انوالی اللہ نارا ہائی دری رادی بٹھنگو مولا استان دیم بادشاہ حسین تو آدھت رادی ہو کائنات کا پہلا اور آخری سلطان ہے حسن جو ایمان کی انگلی پکڑ کے جلتا تھا دین کو انگلی بولو گبرا کیوں گئے ہو شاباش دین کو انگلی پکڑا کے جلتا تھا حکم ہے زمانے کو دین پہ چلو دین جس کے نقش قدم پہ چلے اسے حسن مار سبتے ہیں اس بندے میں جڑا نہیں بولے ہا ہائی دری چونہ کی قسم ہے مجھے نہیں پتا آدھرہ مباحلہ کی ترتیب تو دیکھ آگے نبی ہے پیچھے علی ہے درمیان میں بطول ہے محمد کی گودی میں حسین ہے ایک بچہ ہے جو محمد کی انگلی پکڑے ہوا ہے پتہ نہیں حسین حسن محمد کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے یا محمد حسن ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو آٹھ شوال کو میری عزت دار قیادت کی طرف سے اعلان ہے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں یومن حضا محنت البقی منایا جائے اور مجھے بھی کوئی ایک اشتہار یہیں کہیں نظر تو آیا ہے غالباً اٹھارہ ہزاری صبح آٹھ بجے ایک جلوس نکالا جائے گا اس میں علماء و ذاکرین بھی تشریف لانے والے ہیں میں بھی آپ سے اپیل کروں گا کہ اس جلوس میں ضرور شرکت کی جائے گا یہ بتانے کے لئے کہ ہم حسین کی اممہ کے نا کریں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے بھی پتا ہے بیس تو بات ہو سکتا ہے تو سی میں نہ سنو میرے موہ تے آئیے میں کڑا روز آمنہ ہے میں تب اترہا کھتے مدلارڈج پیارے جا گیاں اے لی ساری مصوفیں چھوڑ گئے کہ تا اسلام بات ہے کہ تا حکیم اے اللہ میں اپنے بیٹے دا حکم پورا کرنا آگیاں ممبر تکھلا دا پگلی رئیت کے گناہگار ولی آل سعود ہاں بھئے اپنے ہی سیدھی گولی میں کھانوڑی یہ تو کیوں ڈر کے بولے ہاں وہ گبرات ہے تو میں بس کر دے نا بلال پڑسی میرے بعد پگلی رئیت کے گناہگار ولی آل سعود جرم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے ارے ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر وہ مزارات گیرا کر بھی مسلو سارے والو مزاریان زندہ بار یزیدیان مزاریان مزاریان محمد دا دشمنت ہے لا رہا بے شمال سیدہ دا دشمنت ہے لا رہا بے شمال بے شمال پامسلمانوں نہ بولے کوئی ایک بنتہ اس پورے پنڈال میں جس کا کھاتا ہوں اسی کا کھاتا ہوں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں ایک بھائی شہید کروا چکا ہوں یہ زندگی ہے ہسین کے نام لانت اس سانس میں جس سانس میں علی نہیں کیا کرنا ہے زندگی کو جس زندگی میں علی نہیں تیرے میرا تعلق ہی کوئی نہیں تیرے میرے رشتے کا نام ہی علی ہے ہاں 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 تیرے میرے تعلق کا نام ہی علی ہے میں تو کہا کرتا اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہے علی کا ہاں بے کیوں نے بولیا کیے ہو گیا پہ لانت ہے ہائے دری باب بلال جی میں بارہ میں ڈھور لینے مولتوں نے اس طرح دے ہوئے میرے بانی اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہے علی کا آو میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں حکیمہ والا میں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں چودہ کی قسم ہے اتنے بڑے عزت دار پن ڈال میں وہ آخری حلالی تک پانچ بندے رہا لکے میری مدد چکرو کبے ہونے چاہیے یا نہیں کبرے ہونے چاہیے یا نہیں مزارات ہونے چاہیے یا نہیں شوقت کہتا ہے مرکد بد کھوڑ کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لہت کھوڑ کے دیکھو اپنے مزار بھی کھول لو میرے قرآن بھی کھول لو شوقت کہتا ہے بیچ میں علم قرآن رکھ کے فیصلہ کرو یا اپنی کوئی مرکد بد کھوڑ کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لہت کھوڑ کے دیکھو ساری کبریں کھول دو شوقت کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو جو پورے ملے ان کے مزارات بنا دو میرا درگائیو بیر رکھ لیاو بیر رکھ لیاو بندہ میرا گھبر آگیا ہے